موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my channel hot flame آج میں بنانے جا رہی ہوں ربڑی بہت ہی تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ یہ دش بنتی ہے لیکن بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے میں نے بھی جب پہلی دفعہ بنائی تھی تو میرے سب گھر والوں کو بہت پسند آئی تھی تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آج میں جو ربڑی بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں تین لیٹر دودھ استعمال کروں گی آپ نے جو دودھ استعمال کرنا ہے وہ فل کریمٹ ملک ہونا چاہیے سکم ملک یا ٹیٹرا پیک ملک آپ اس کے لیے یوز نہیں کریں گے اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ربڑی بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے جو برطن لینا ہے وہ اس طرح سے کھلے مو والا برطن لینا ہے آپ نے سیدھا دیکھ چاہیا تانگ مو والا برطن نہیں لینا کوئی کڑا ہی یا کھلے مو والا جتنا بھی چوڑا برطن ہو سکے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اب ہم اس کے نیچے فلیم آن کریں گے اور فلیم کو ہم رکھیں گے بلکل ہائی پر بلکل ہائی فلیم کے اوپر ہم اس میں سلو سلو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ چلاتے رہیں گے اور ہم اس کو پہلے ایک بوائل آنے دیں گے دودھ میں ہلکا ہلکا بوائل آنا شروع ہو رہا ہے اور میں اس میں کونٹینیوز چمچ چل آ رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں بوائل آ رہا ہے یہ اچھی طرح سے جب دودھ ایک دفعہ بوائل ہو جائے تو ہم نے اس کے فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دینا بلکل سلو پہ نہیں لے کے جانا ہم نے فلیم کو اس سٹیج تک سیٹ کرنا ہے کہ جہاں پر دودھ میں اچھی طرح سے بوائل بھی آتا رہے لیکن دودھ جو ہے وہ اوپر آ کے باہر کو نہ گرے اس سٹیج پر ہم نے اس جگہ پر ہم نے فلیم کو سیٹ کرنا ہے اور یہ تقریبا میں نے اس وقت اس کو میڈیم پر رکھا ہے آپ اپنے بھر کے اپنے فلیم کے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹیج یہ ہی ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کونٹینوس بوائل آ رہے ہیں لیکن اس کا فلیم بس اتنا ہی ہے کہ دور باہر نہیں گیرا اس میں آپ نے چمچ جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لیکن صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ چمچ جو ہے وہ صرف آپ نے اس کے سینٹر سینٹر میں چلانا ہے اس کی جو کریم یا ملائی ایک سائیڈوں پر جمع ہوتی جائے گی وہ ہم نے نہیں ٹچ کرنی کہ ہم ایسے سائیڈوں سے چمچ کو مار کر جس طرح سمکھیر وغیرہ بناتے ہیں بار بار اندر کر رہے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو نہیں کرنا ہم نے چمچ صرف سینٹر سینٹر میں چلانا ہے اور جو میرے نئے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری تمام ریسیپی سے آپ فائدہ اٹھا سکیں ایک سے دو منٹ کے لئے آپ اس کو اس طرح سے کرنے دیں اس میں چمچ مارنا آپ تھوڑی دیر کے لئے روپ دیں ایک سے دو منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو کنارے ہیں ان پر یہ ایک جھاگ سی کٹھی ہو رہی ہے آپ نے اس چھاگ کو مکس نہیں کرنا بلکہ اس طرح سے اس کو آپ نے جو آپ کا برطن ہے اس کی سائیڈوں پہ کر دینا ہے مزید اس طرح سے آپ نے سارا جو یہ پر جھاگ اور اس کی پتلی سی ایک کریم آ رہی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سائیڈوں پہ کر دینا ہے اور پھر آپ نے صرف سینٹر میں اس چمچ کو تھوڑا سا چلانا ہے پھر اسی طرح سے آپ دو تین منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے اور ایک نئی لیئر جو ہے کریم کی یا پتلی سی جلی دوبارہ سے بننا شروع ہو جائے گی دیکھئے دو منٹ کے بعد پھر دیکھئے پتلی سی جلی بن گئی ہے اس کو پھر ہم یوں آرام سے سائیڈوں سائیڈوں پہ کر دیں گے اس کو ہم نے مکس نہیں کرنا ربڑی کا سب سے اہم سٹیپ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کو یہ جو پر کریم یا ملائی آ رہی ہے اس کو ہم نے مکس نہیں کرنے دینا اس کو ہم نے یوں اس طرح سے ہر بار سائیڈوں پہ کرتے جانا ہے اور پھر آپ ایک دفعہ اس کے سینٹر میں چمچ چلا دیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ نیچے نہ لگنے پائے بس یہی سٹیپس جو ہیں ان کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے تقریباً ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ ہو چکے ہیں مجھے یہ تیار کرتے ہوئے اور یہ دیکھئے کناروں پر ساری جو اس کی پتلی پتلی سی ملائی آ رہی تھی وہ میں کٹھی کرتی گئی اس کے اتنے خوبصورت سے لچھے بن گئے ہیں اور یہ درمیان میں بھی جو دودھ بچا ہے یہ بھی کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اور جتنی بھی یہ ملائی کے لچھے ہمارے کٹھے ہو سکیں گے ہم اس کو ایدھر ہی کٹھا کرتے جائیں گے اس ٹیچ پر میں اس میں ایک پنچ کے برابر الائچی کا پاورڈر اس میں سفید الائچی کا اس سے اس میں بڑی ہی پیاری سی خوشبو آ جائے گی لیکن یہ جو الائچی کا پاورڈر ہے یہ بہت زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا اس کو پکاتے ہوئے تقریبا ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سینٹر میں تھوڑا سا بھی دودھ بچا ہے وہ بھی بلکل تک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل وہ جس طرح سے خیر ہوتی ہے اس طرح سے اس شکل میں آ چکا ہے اب اس ٹیسٹ پر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے میں ایڈ کر رہی ہوں ایک میڈنگ جو کپ ہوتا ہے ہاف کپ سے تھوڑی سی کم آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں ہاف کپ سے بھی کم اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں اس کا پانی ہم تو ہم اس میں ڈرائے کر لیں گے چینی کا دیکھیں اتنا ٹھک ہو جانے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ابھی اس میں مزید ٹھک ہونا ہے اب ہم اس کو ٹھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹھوڑ دیں گے پھر ہم آپ کو نیکس ٹیپ بتائیں گے تو جیسے ہی یہ ٹھوڑی سی روم ٹمپریچر پر آ جائے گی اس کو ہم سائیڈوں سے اس کی یوں یہ جو لچھے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم اتار کے اس کے اندر شامل کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اتنے زبردست سے لچھے بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہ ہے جی ربڑی کی فائنل لک بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کے گھروں میں سب کو بہت پسند آئے گی تو اینڈ پر ایک اچھی بات کے ساتھ کہ کسی کے پاس کوئی بھی ہنر ہے یا کوئی اچھا علم ہے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں دوسروں کو علم سکھانا صدقہ اجاریہ ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے بہت کام آنے والا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ